ہلو ویلکم فرینڈس اگر آپ کو ایکسل میں جو ردھیان دیجئے کا میں کیا کہنا چاہتا ہوں یہ دیکھئے یہاں پر یہ ایکسل ہے اور یہاں پر کوئی نام ٹائپ کرنا جیسے میں اپنا ہی نام ٹائپ کر دیتا ہوں اور اس کے بعد ہمیں اسی کے اندر اسی کے ٹھیک نیچے لکھنا ہے یعنی کہ ہمیں دوترے سیل میں نہیں جانا اسی کے ٹھیک نیچے لکھنا ہے ہم کیا کرتے ہیں ایلڈ کے ساتھ اینٹر پریس کرتے ہیں اور یہاں پر ہم لکھ پاتے ہیں جیسے مال جی ایک اور نام میں نے لکھ دیا یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں تو ابھی انٹر کریں گے یہ دونوں ایک ہی سیل میں ہیں اسی طریقے سے وپس آفیس کیلک میں کیسے کریں گے یہ دیکھیں یہ وپس آفیس ہے تو یہاں پر بھی اگر آپ کوئی نام لکھتے ہیں اور اس کے ٹھیک نیچے لکھنا چاہتا ہے تو اٹھ اینٹر کر کے آرہا آسانی کے ساتھ لکھ سکتے ہیں جیسے یہاں پر ایک اور نام میں نے لکھ دیا دیکھیں دونوں ایک ہی رو میں آئے ہوئے ہیں دیکھ سکتے ہیں نا یہ بڑا آسان ہے اور آلٹ انٹر یہ سوٹکٹ کی ہے اس کے علاوہ دوسرا کیا طریقہ ہو سکتا ہے دوسرا کیا ویکل ہو سکتا ہے اس کے لئے جیسے مال یہ یہاں پر ایک نام لکھ دیا ہی نا ٹھیک ہے اب اس کے نیچے ہم سوٹکٹ کا استعمال نہیں کرنا چاہتے تو یہ ریپ ٹیکسٹ دیا ہوا ہے جیسے ریپ ٹیکسٹ پہ جائیں گے نا تو یہاں پر جو بھی نام آپ دینا چاہتے ہیں یہاں پہ آسانی کے ساتھ دے سکتے ہیں یہ ویکلپک ہے جیسے یہ تو میانوال میتھڑ ہے اور وہ تو مطلب چوٹکٹ میتھڑ ہے اور یہ چیز ایکسل میں بھی ہے یہاں پر دیکھیں یہاں پر بھی آپ کو ریپ ٹیکسٹ ایک آپشن مل جاتا ہے یہاں پر دیکھیں یہ دیا ہوا ہے اور جب بھی آپ اس طرح کی چیزیں لکھنا چاہتے ہیں مطلب ایک کے نیچے دوسرا تو یہاں پہ ریپ ٹیکسٹ کا یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں لیکن ریپ ٹیکسٹ تو ہوا نہیں تو پھر یہ مینوال یہاں پہ جا کے کلک کیجئے گا یہ اپنے آپ کو جائے گا دیکھنا ہے تو نام لکھ کر کے کلک کرنا ٹھیک ہے اب مالی جی ایک اور نام لکھنا چاہتے ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے جیسے مالی جی میں نے لکھ دیا یہ نام لکھ دیا دیکھیں یہ جو ہے آٹومیٹک آب ایڈجیسٹ کرتا جائے گا ٹھیک ہے تو اس طرح سے ایکسل میں آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں اس طرح کی ضرورت اگر آپ کو پڑھیں تو یہ بڑا آسان ہے امید کرتا ہوں بات سمجھ میں آئی ہوگی آپ کو ٹھیک ہے